بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ ڈیٹس آپ کا ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بیس تاریخ سے اب ایشیا کپ کا بقائدہ آغاز ہو جائے گا پہلے آپ کو پتا ہے کوالیفائنگ راؤنڈ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر پونٹی سیون سے جو ہے وہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ایشیا کپ کا اس کا آغاز ہوگا لیکن بیس سے آبیسلی اس کا بیس سے چوبیس تک جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ امان میں کھیلا جا رہا ہے اس حوالے سے اب ایشیا کرکٹ کانسل نے جو ہے وہ کام آگے بڑھانا شروع کر دیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے جی کمنٹری پینل کون کون سے پاکستانی اس کمنٹری پینل میں ہے کون کون سے انڈین اس کمنٹری پینل میں ہے کچھ بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جی اور مزے کی کچھ کمنٹری دیکھنے کو ملنے جا رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس حوالے سے بابر آزم کے حوالے سے ایک نئی خبر ابر کر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ریکارڈ بریک کیا ہے ورات کولی کا اب جو سٹیٹسٹیشنز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دھونڈ رہے ہیں کہ بابر آزم نے کہاں کہاں ورات کولی کا ریکارڈ توڑا ہے تو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے گلستہ میچ کے ہیرو سلمان علی آگا نے اپنی کامیابی کا راز بتایا ہے کہ وہ ففٹی کیسے کرنے میں کامیاب ہوئے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے علاوہ انگلیش کاؤنٹی میں ہمارے ایک بڑے کھلاڑی نے زبردست قسم کی سینچری سکور کی ہے مگر اس کھلاڑی کو اب ہم ونڈے میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے حیران کن بات ہے نا ویسے آپس کی بات ہے کہ حیران کن بات ہے یہ بھی ہمارا موضوع بحث ہوگا اور پھر ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ ہے پی ایس ایل کے حوالے سے کہ پی ایس ایل میں اب جو کھلاڑیوں کو چننے کا انداز ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے اور کچھ آئی پی ایل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر آئی آچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے ہوم ایکس پینٹس بنانے والوں کے تابن سے جن کے رنگ بڑے ہی پکے ہیں بڑے ہی سچے ہیں گھر بنائیں دفتر بنائیں سکول بنائیں بیلڈنگ بنائیں کچھ بھی بنائیں رنگ ہوم ایکس کا استعمال کریں کیونکہ ہوم ایکس پاکستان کا لیڈنگ برینڈ بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے سو روکڑا لے گئے آتا ہے پاکستان میں اس لیے ہوم ایکس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی پکا ہے ہوم ایکس کے رنگوں کی طرح تو چلا اب سب سے پہلے تو بات کر لیں کیا ہو گیا لارڈز میں انگلینڈ کو انگلینڈ کی جو ہے وہ تباہی پھیر کے رکھ دی ہے ساؤتھ ایفریقہ نے لارڈز دہ ہوم آف کرکٹ اس میں انگلینڈ کو جنوبی ایفریقہ نے شرمناک قسم کی شکست سے دوچار کیا ہے اننگز کی ڈیفیٹ دی ہے یہ جسٹ ایمیجن کے کتنی بڑی ڈیفیٹ ہے ان کے لیے انگلینڈ کے لیے اور ٹیسٹ میچ میں ڈیفیٹ اور اننگز کی ڈیفیٹ اور اتنی بری ڈیفیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلیش کرکٹ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکہ ہے اور یہ بہت بڑا سرپرائز بھی ہے کیونکہ ساؤتھ ایفریقن ٹیم جو پچھلے دو تین سال سے ایسے لگ رہا تھا جیسے بلکل ہی ڈاؤن ایڈ آؤٹ ہے اب اچانک اس ٹیم نے جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساؤتھ ایفریقن کرکٹ کے کچھ مسئلے حل ہو رہے ہیں اور ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے پہلی انگلینڈ میں 165 پہ آل آؤٹ کر دیا تھا انگلینڈ کو ڈیو تو ایکسٹر آرڈنری بالنگ آف کگیز اور عبادہ جنہوں نے پانچ وکٹے حاصل کی تھی پہلی انگلینڈ میں اور دوسری اور اس کے بعد پھر 326 رنز بنائے انگلینڈ نے ساؤتھ ایفریقہ نے اپنی پہلی انگلینڈ میں اور وہی انگلینڈ ان کی کافی ہوئی کیونکہ اگلی انگلینڈ میں بھی یعنی دوسری انگلینڈ میں بھی انگلینڈ کی ٹیم صرف 149 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور یوں انگلینڈ اور بارہ رنز سے شکست دیا جی بہت بڑا جھٹکا ہے یہ انگلینڈ کرکٹ کے لیے اور میرے خیال میں ساؤتھ ایفریقین کرکٹ کے لیے it's like a fresh air اور اس کا جو ورلٹس چیمپینشپ ہے obviously obviously اس کے اوپر بھی فرق پڑھنے جا رہا ہے اگر ہم WTC points table کے اوپر نظر دھوڑائیں تو جو latest points table ہے اس میں obviously ساؤتھ افریقہ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جھٹکا لگایا ہے اور جھٹکا لگا ہے جی جھٹکا لگا ہے ساؤتھ افریقہ اب آگئی ہے top پہ number one team بن گئی ہے ساؤتھ افریقہ 75% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا تیسرے نمبر پہ سر لنکا چوتھے نمبر پہ انڈیا اور پانچویں نمبر پہ پاکستان and will you believe کہ انگلینڈ اب ساتویں نمبر پہ چلی گئی ہے so very very bad news for انگلینڈ اور پاکستان کے لیے خیر کوئی اتنی bad news نہیں ہے کہ پاکستان پہلے ہی چوتھی position کے اوپر موجود تھا اب آجائے ایشیا کپ کے حوالے سے ایشیا کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور obviously ایشیا کپ کے qualifiers ہیں یہ چار ٹیموں کے درمیان qualifiers ہیں ان میں سے ایک ٹیم qualifiers کرے گی اور پھر وہ final مرحلے میں پہنچے گی یعنی پہلے جو سپر فور کا مرحلہ ہوگا اس میں اس کو جانا پڑے گا پہلے نہیں سپر فور کے مرحلے نہیں یعنی جو 27 سے مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں اس کے لیے 20 سے لے کر 24 تک امان کے اندر یہ میچز ہو رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ امان خود qualifiers میں شامل نشتہ اور لیکن وہ میچز ضرور کروا رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے یو اے ای فیلحال جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں لیکن یو اے ای جو ہے وہ وہاں پر کروایا جا رہا ہے ایشیا کپ ایشیا کپ کیونکہ اب افیشلی ایک قسم کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو ایشیا کپ کے لیے اب جو کمنٹری پینل ہے اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کچھ بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جی کمنٹری پینل میں لیکن پاکستان سے کون ہوگا سب سے بڑا نام ہے سوئنگ کا سلطان وسیم اکرم جی ہاں وسیم اکرم بھارت کے سابق کوچ روی شاستری اس کے علاوہ وقار یونس بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ارفان پتھان رسل آرنلڈ فرم شرلانکا اس کے علاوہ جناب سنجے منجریکر اگین فرم انڈیا گوتم گمبیر بھی ہوں گے جناب گوتم گمبیر فرم انڈیا اور سکوٹ سٹائرس ہوں گے اویسلی فرم نیوزیلینڈ اس کے بعد اتھار علی خان ان کے بارے پہ بھی بڑی بات ہوتی ہے ان کی کمنٹری آپ کو پتا جب پاکستان گیا تھا وہاں پر بنگلہ دیش میں تو یہ بڑی عجیبوں گریب کمنٹری کرتے تھے اتھار علی خان اور یہ پاکستان کے سوشل ویڈیا پر ٹرینڈ کر رہے تھے جس طرح سے اتھار علی خان کمنٹری کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے ایک بولر کو مجھے یاد ہے کہ وہ بال پڑی تھی چوٹ لگی تھی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے بلے باز کی جو ہے ایک بیٹسمن کو پاکستان کی بالر نے ماری دی بال اور اس پہ بھی اپنے بلے باز کی تعریف کی تھی اس کے علاوہ دیپ داس گپتہ یہ بھی اس کا حصہ ہے سو ایک اچھا کمنٹری پینل ہے پاکستان کے آپ کو صرف دو ہی کمنٹریٹر نظر آ رہے ہیں ایک ہمارے بازید خان بھی ہوا کرتے تھے وہ پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں وہ نظر نہیں آتے کیونکہ اکثر یا تو آمیر سوہل نظر آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ہمارے وقار یونس نظر آ رہے ہوتے ہیں ابھی کے پی ایل میں بھی دکھائی دے رہے تھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اسکندر بخت ہوتے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل میچز میں کم ہی آتے ہیں جہاں تھکڑ سے ملک میں جانا ہو وہ آ جاتے ہیں لیکن باہرحال جی دیکھئے انڈیا کے اتنے زیادہ کمنٹیٹرز اور پاکستان کے صرف دو کمنٹیٹرز اور انڈیا کے کتنے ہیں جی ایک دو ٹین چار اور پانچ انڈیا کے پانچ پاکستان کے دو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انگلیش کمنٹیٹرز ہے اور اس کے علاوہ ہندی کے کمنٹیٹرز بھی ہیں ان کی ابھی لسٹ سامنے نہیں آئی وہ ہندی اردو کے وہ کون کون سے ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے انتظار رہے گا بابر آزم کے اوپر نظر ہے جی ساری دنیا کی اور اگین اس کے اوپر نظر ہے کہ بابر آزم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا وہ نیا ریکارڈ یہ ہے کہ بابر آزم نے جنوری دو ہزار اٹھارہ سے اب تک سب سے زیادہ اوڈی آئی رنز بنائے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چار سالوں میں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کر لیا ہے انہوں نے اور اس حوالے سے انہوں نے ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑا ہے بابر آزم نے سات ہزار چھے سو اسی رنز بنائے ہیں اور ایک سو باسٹھ میچز اننگز معاف کیجئے کہ وہ کھیلیں اور ایک سو باسٹھ اننگز میں انہوں نے سات ہزار چھے سو اسی رنز بنائے ہیں جبکہ ویرات کوہلی نے اسی عرصے میں ایک سو چھے سٹھ اننگز میں سات ہزار چار سو بہتر رنز بنائے ہیں بابر کی ایوریج 54.08 ہے اور ویرات کولی کی ایوریج 51.17 ہے یعنی ایوریج بھی تقریباً تین جو ہے وہ اس کا تین کا فرق ہے تین پوائنٹس کا فرق ہے بابر کا سٹرائک ریٹ ہے 81.09 اور ویرات کولی کا سٹرائک ریٹ ہے 75.64 اور 50 پلس سکور بابر نے کیا ہے اس میں 75 اور 62 کیے ہیں اس میں ہمارے ویرات کولی نے 62 50 پلس سکور کیا ہے ویسے تھوڑی سی زیادتی ہے اس میں کیونکہ 2019 کے بعد تو بیچارہ چلا ہی نہیں ہے ویرات کولی تو یہ ریکارڈ جس نے مرتب کیا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی زیادتی کیا ہے ویرات کولی تو بیچارہ 2019 کے بعد تو اس نے سینچری نہیں بنائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا انفیر ہے لیکن پھر بھی اگر ویرات کولی بھی ساتھ میں اسی طرح سے چلتا رہتا تو میرے خیال میں اور زیادہ مزہ آتا اور ممکن ہے کہ اتنے سارے ریکارڈ شاید بابر آزم اس طرح سے نہ توڑ پاتے پی ایس ایل کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے جی کہ فرنچائززز کو رازی کر لیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ آکشن کے اوپر جائیں یہ جو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس بار پورا پلین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ پی ایس ایل میں آکشن ہو تاکہ بڑے نام جو ہیں ان کو ان کو متوجہ کیا جا سکے لیکن بھائیو کیا بڑے نام آئیں گے کیا بڑے ناموں کو کروڑوں روپیہ دینے کے لیے پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائززز رازی ہوں گی جو ہمیشہ سے رونا روتی ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا ہمیں تو یہ نہیں ہوا اور پھر بھی وہ پیسے لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں ویسے احران گن بات ہے یہ واحد بزنس ہے جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اب باوجود آپ پیسہ لگاتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر گھاٹے کا سعودہ کیوں کرتے ہیں لیکن پی سی بھی یہ کہہ رہا ہے اب it depends upon the franchises کے وہ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں سلمان علیہ السلام خبروں میں ہے جی اور خبروں میں اس لیے کہ وہ آئے اور اچانک چھا گئے اور ساتھ میں رزوان کو بھی انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا ہے جس طرح سے انہوں نے گزشتہ میچ میں اننگز کے لیے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں positive frame of mind کے ساتھ آیا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ بال بلے پہ نہیں آری تو میں ذرا قدموں کا استعمال زیادہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ pressure create کروں بولر کے اوپر اور یہی میں نے کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا مجھے رزوان کی مدد کی بھی ضرورت تھی اور رزوان نے ان کو help out کیا رزوان تو ویسے ہی ایک بڑا اچھا character ہے being a human being he is wonderful character no doubt اور اب وہ آگے بھی کچھ اچھا کرنے کا plan کر رہے ہیں امید ہے کہ ان کے آنے سے پاکستان کا جو middle order کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو گیا آزم خان اور قاسم اکرم کو کیربین لیگ کھیلنے کی اجازت نہیں دیجی پی سی بھی نے اور اماد وسیم کو اجازت دے دی ہے اس لیے نہیں دی کہ پی سی بھی نے کہا ہے کہ اس دوران جو ہے وہ ہمارا domestic tournament ہو رہا ہوگا تو ہم ان کو future plan میں حصہ بنایا ہوا ہے اس لیے اجازت نہیں دی لیکن ادھر اماد وسیم کو اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اماد وسیم جاؤ پھٹا گاؤ تمہارا ہم چانس نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ میں یہی ظاہر ہوتا ہے نا پھر کہ اماد وسیم کا پھر کوئی موقع ہی نہیں ہے پاکستان کرکٹ میں بارحال اچھی خبر ہے ازر علی کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان آئی سی سی چیمپینز ٹرافی جیتا تھا تو پاکستان کے اوپنرز میں سے ایک ازر علی بھی تھا اور وہ بھی زبردست پرفارم کرنے والوں میں سے شامل تھا جو اب ہمارے ونڈے سرکٹ میں نظر نہیں آرہا رائل لندن ونڈے کپ میں پاکستان کے سینئر بیٹر ازر علی نے ہیمسٹرنگ انجری کے باوجود اس کی پروانہ کرتے ہوئے ووسٹر شائر کو ناثنٹم شائر پر چھے وکٹ سے فتح دلا دی ہے فاتح سائیڈ نے دو سو چوون رنز کا حدف ڈکورت لویت میٹھد پر چار بال حاصل کر لیا ازر علی نے صرف ستانویں بالز پر ایک سو تیس رنز بنائے ہیں شریف آدمی ہے وچارا ٹیسٹ کرکٹ چے بھی اسی ڈڈے لیا گیا تو پیچھے پہی رہے نکالو نکالو اس کو اب ادھر سے بھی فارق کر دیا وانڈے سے تو وہ ویسے ہی فارق ہے لیکن وہ پرفارم کر رہا ہے اور بینگ ای ہیومن وانڈر فل پرسن ٹیم میں آگے پتہ نہیں کیوں نہیں چلتا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ